ہم بار بار یہ بات پوچھتے ہیں ایک پردار منتری جی چین کا نام لیتے ہوئے گھبراتے کیوں آئے ان کے زبان سے ہم نے کبھی نام چین نہیں سنا مجھے تو یہاں تک بھی لوگ بتاتے ہیں کہ شاید انہوں نے چائے میں بھی چینی ڈالنا چھوڑ دی ہے یہ کہیں ایسا نہیں ہوگا موز سے چین نگل جائے تو ایسی بستدی کیوں آگئی ہے آخر چین سے اتنا خوف کیوں ہے چین کے بارے میں وہ کھل کے دیش کو بتاتے کیوں نہیں کیوں گمراہ کرتے ہیں آخر چین ایک ہزار کلومیٹر اندر دیش میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ہماری فوجیں سرط پہ بیٹھی ہیں لیکن چین کو لے کے یہ سرکار آن باملے پہ کانگریس راہل گاندی اور اویسی کی ایک ہی لائی وہ کہہ رہے وہ ان کا ماننا ہے اویسی اور راہل گاندی ایک سور میں بولتے ہیں ایک ہزار کلومیٹر آن منہ اندر بیٹھا ہوا ہے ایک ہزار کلومیٹر آئے میں نے آپ کو غلط انتالیس ہزار کلومیٹر کے گفتیا کر کے بائٹھا ہے انیس سو ساٹھ سے ایک ہزار کلومیٹر نہیں ہے جو آپ کی سرکار میں بیٹھا ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر ہے ایک ہزار سکوار کلومیٹر جاں بیٹھا ہے fare دوسری بات ہو رہے ہیں آپ نے پاکستان سے فونسفل سیس فائر اگریمنٹ سائن کر لیا آپ نے بہت 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 بڑا حملہ کیا ہے موجودہ شاشن پہ جواب تنیے پھر میں سادو بینٹ کے پاس جا رہا ہوں دیکھئے چائنا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ رہا یہ بتائیے چائنا اور ہمارے بیٹ میں کانفرکٹ ہوا کتنے دیش کھڑے تھے چائنا کے ساتھ بولیے نورتھ کوریا اور پاکستان آپ بتائیں گے میں بتائیے چین کے ساتھ نہیں کھڑا تھا اب یہ بتائیے میزائل ٹیکنالجی کنٹرول ریزیم کے ہم سادس سے بنے چائنا نہیں بن پایا ایک سوال ہے دیکھیں ہم ڈیلی ڈیویٹ کرتے ہیں لیکن ایک سوال میں پتہ آتا ہوں آپ سے راحل گاندھی کو بھروسے میں کیوں نہیں چلیے اویسی صاحب تو آپ کی بات نہیں مانتے راحل گاندھی بھی کیوں نہیں مانتے آپ کی بات وہ آپ کے بھروسے میں کیوں نہیں ہے چائنا والے معاملے میں بتا رہا ہوں ڈیلی کہتے ہیں کہ چائنا اندر گھسا ہوا ہے اندر گھسا ہوا ہے ایک پرانی لائن ہے آپ کو بتاؤ گا سمجھ سمجھ کے سمجھاؤ اس کو جس کے بھی سمجھ ہے جو سمجھ سمجھ کے بھی نہ سمجھے سمجھو کہ وہ نہ سمجھ ہے ارے جس کو خود پہ بھروسہ نہیں اس کو بھروسے نام کہشے لے سکتے بھائی جی 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 کیوں مطلب شک کیوں ہے راہل جی کو بار بار چائنا کو لے کر کاؤنگریس کو شک کیوں ہے آپ کی لیڈرشپ کو شک کیوں ہے چائنا کو لے کر بتائیے آج بتائیے اس کی بات دیکھئے کسی پر کسی کو شک نہیں ہے ابھی سودانسو جی نے کہا کہ ایک ہزار ورگ کلومیٹر پہ نہیں انتالیس ہزار پتا نہیں کتنا کلومیٹر پہ کبجہ کیے چین بیٹھا ہے ساٹھ سے ان کا اشارہ تھا کہ بھئی پندیت نہرو کے سمجھ سے ارے بھئی سودانسو جی اگر وہ بیٹھا ہے تو آپ اس سے چھینتے کیوں نہیں ہماری بھومی کو آپ مزاک کر رہے ہیں کہ یہ آپ دیش کی سرکار اور دیش کی جنتہ آپ کے ساتھ ہے پوری طاقتور سرکار ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا وہ کیا پرشتتیاں تھیں ہمارے پاس ایک رائیفل نہیں تھی رائیفل میں گولیاں نہیں تھی اور وہ پندیت نہرو جو بھارت کے پہلے پردھان منتری بنے وہ پندیت نہرو جنہوں نے بھارت کے راشت نرمان میں اپنا سروس نچھابر کیا وہ پندیت رہرو جو دیش کی آزادی کی لڑائی میں چودہ سال تک جیل میں رہے تو آپ اگر اس پہلے پردھان منتری کے اس کارکال پہ ان بیبسی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ تا فرج بنتا ہے کہ اگر پورکوں کی پوروزوں کی کوئی گلتی ہوتی ہے یا اس گلتی سے اگر ہوتی ہے میں سچ کا سامنا کرنا والا انسان ہوں اگر ہے تو پوروزوں کی اس گلتی کا آپ جواب دیجئے گا آپ اس جمین کو واپس لانے کی قوایت کریے گا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے بعد رائیفل نہیں تھی پر آپ کو پتا جب سینتالیس میں ہم آزاد ہوئے ہماری کتنی فوج تھی پورٹی فائی میں پچیس لاکھ اسے گھٹا کے تین لاکھ کر دی کیوں کیوں کیونکہ سیکنڈ ورڈ وار کے لیے انگریز ہم کو یوز کر رہا تھا چائنہ کے پاس ائر فورس تھی ہی نہیں ہمارے پاس 1932 ائر فورس تھی برٹیش لیگیسی کے وجہ سے ہمارے پاس آڈیننس فیکٹریز زبردست تھی سب بند کر کر کے کھیلاؤں نے بنانے شروع کر دی ہے ہندی چینی بھائی بھائی شروع ہو گیا خیر وہ سب چھوڑی ہے وہ پرانی باتیں ہو گئیں آج کوئی کرنے مطلب نہیں اس لیے وہ گلتی نہیں تھی وہ مطلب اتنی بڑی ہمالین بلندر تھی اور ایک اور بات بتا رہا ہوں سودانسو جی وہ ساجس تھی کیا کیا پندیت نہرو دیش کی زمین کو دے رہے تھے نا 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 آپ کسی بات کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سودانسو جی وہ سو ہوا اب آپ اس زمین کو واپس لانے کی سوائر بات تو سنیے ارے صاحب اتنی بڑی گلتی نہیں تھی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کے باوزود جبکہ چین ہمارے آکے بیٹھ گیا تھا چائنہ کو اس سمیدہ یونائیٹڈ نیشن میں مانتا نہیں تھی کس نے دلوائی پندیت نہرو نے بانٹنگ کانفرنس میں چائنہ کو بلائے نہیں جا رہا تھا انہوں نے کہا پندیت نہرو نے دیا تبت پہ چین چین کا ہے تبت کوئی نہیں ماننا تھا نیرو جی نے مانا ارے کیا کریں ہمارا تو بورڈر ہی نہیں لگتا تھا چین سے بھائی تبت سے بورڈر لگتا تھا پہلے تبت چین کو دیا پھر اکسائی چین چین کو دیا راج کہتے ہیں واپس کریے بتا رہا ہوں کہ ایسے نہیں واپس ہو پاتا آپ کو بتا ہے انیس سو اسی میں بھارت کا فورن ایکسچین ریزرزرز سیون پوائنٹ 3 بلین ڈالر تھا اور چائنہ کا 2.5 کہاں چائنہ کھڑا تھا کہاں ہم انیس سو تیہتر میں چائنہ سے زیادہ بڑی اکنومی تھے اور اس سے فاسس گروئنگ ارسو ہے اس خاصے آپ کے زمانے میں کیا کیا ہوتا چلا گیا آج کہتے ہیں اگدم سے وہ کر دیجئے اس سے ادھا خاص سے اس پر بات ہے ہاں ایک اور بات ہے نیرو جی جیل میں رہے چودہ سال مگر آپ کو پتا ہے ایسی کوئی جیل آپ نے سنی ہے جس میں آپ کو کتاب لکھنے کا نہیں سیکیٹری رکھنے کا بھی سبیدھاؤ ایسے جلوائے جلال کے ساتھ وہ جیل میں رہے اور دو دو تین تین انہوں نے کتابے لکھی اور وہ راست کے لیے سنگرس مل رہے تھے اور جو کالا پانی بھوگت رہے تھے جو کوجنے بیل کی جگہ جو دیے جا رہے تھے وہ سنگرس نہیں لڑے اوکی 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 پنڈت نیرو پر تیس سیکنڈ پنڈت جوالہ نیرو چھ دسمبر انیس سو اکیس کو پہلی بار جیل میں گئے اور انیس سو اکیس سے اور سیتالیس کا پیریڈ جوڑی ہے یعنی کہ پنڈت جوالہ نیرو کو تب یہ پتا تھا کہ پچیس چھبیس سال بعد جب دیش آجاد ہوگا تو میں دیش کا پردھان منتری بنوں گا یار بجرگوں کا سممان کرنا سیکھو پوروجہوں کا سممان کرنا سیکھو میں تو آپ کو مانتا ہوں کہ آپ بھارت کے وہ سپوت ہیں جو ماں بھارتی کا جو بھی دیش کا پردھان منتری آج تک بنا ہم کھولے دل سے پنڈت اٹھل بیہاری باج پہ کی نیتیوں کا سممان کرتے ہیں ہم ان کا نام آدھر سے لیتے ہیں آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری نرینر مودی بی جے پی سے ہیں ہم ان کی نیتیوں کا بہت سا ویروت کرتے ہیں لیکن ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا پردھان منتری طاقتور ہے لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آپ اس طرح چین کے خلاف آواز اٹھائیے اور اگر بھارت کی زمین چین کے پاس ہے تو اسے لانے کا آوہن تو کریے پوری دنیا سے کہیے کہ ہماری زمین واپس کرے آوہن تو کریے آپ تو سنیے سنیے یہ چین سے نہیں لنا چاہتے یہ پاکستان سے نہیں لنا چاہتے یہ تو کانگریس کو مٹانا چاہتے ہیں سنیے یہ چین کو جمین آپ نے ٹیٹن آگریمنٹ میں سمجھوتا کر کے کبدھی تیران نویب کس کی سرکار کی ہماری آپ کی یہ تو والی بات ہو گئی کہ سائنٹالیس میں کاٹ کے پاکستان دے دیا آپ کہتے ہیں واپس آرے بھائی آپ نے سکر کر لیا آج اس نے وہاں پہ آکے اپنی پوری فوج آت سے نہیں ساتھ ساتھ سے بنا کے رکھ لی اور انہوں نے تیران نبے چوران نبے میں اس کو فائنلی کنٹرول پوائن 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 سوال ہے کسی کا توہر کڑا کری اپنا یہ لکھنے کو تیار نہیں ہے سوال ہے تو دے لو اچھا سوال ہے ہمیں ایک سکینڈ بولی 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 دس دس سکینڈ پانڈیت نہروں کے جو چلیے سو باتوں کی باتوں کی دکھائیے گا دکھائیے گا ہم آپ کا سمرتن منور ایک گلوان تو آپ کے ہوا آپ چین کے ساتھ چین کے ساتھ گلوان آپ کے راج میں ہوا نہیں ہوا یہ باشا چلیے بہت سنیے یہ بتائیے بھی اتنام وار کے علاوہ بتائیے کبھی چائنہ نے مانا ہم پیچھے ہٹیں گلوان کے علاوہ بتائیے بتائیے چالیس سال میں کبھی مانا چین پیچھے ہٹا یہ چین نے مانا اگر بھارت سرکار میں بھروسہ نہیں تو چین میں تو بھروسہ کریے آپ اور سو باتوں کو سنیے ارے بھائی چین سے اپنے ایگریمنٹ تو دکھا دو سوال سوال ہاتھ کڑا کریں ہاتھ کڑا کریں سوال نہیں اپنے اس دیش میں کئی پردھان منتریوں کا یوگ دیکھا کئی سرکاروں کا یوگ دیکھا آپ کھڑے ہو جائیے باہو جی ایک ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کو کچھ بدلاب دیکھتا ہے پچھلے 75 سال کے اندر بدلاب تو بڑا بدلاب ہے کیا کیا بدلاب دیکھتا ہے سب سے بڑا بدلاب یہ ہے کہ اب ہم دیش کے بارے میں سوچتے ہیں پہلے وہ صرف اپنے بارے میں یا اپنے اس کے پارٹی کے بارے میں سوچتے تھے اور اپنے بوٹ بینک کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے فالتو وہ سوچ نہیں باتے تھے اب ہم آپ دیش کے بارے میں سوچتے ہیں اور کوئی سوچیں اپنی بات رکھ میں جاتا ہے کہ پچھلے پچھلے 75 سال میں ہم نے کئی سرکارے دیکھی ہے بدلاب کیا سب سے بڑا دیکھتے ہیں آزادی کے سمروت کال میں آپ ہم کھل کے سانس بھی لے سکتے تھے ہم لوگ اب مطلب کوئی بھی ہمیں ڈن نہیں لگتا کہ ہم عورت ہے پہلے تو عورت کو گھنگھٹ کے آر میں رکھ دیتے ہیں اب اب سب کچھ ہم کر سکتے تھے اتنی آجات ہے مطلب جیسے یہ تو یہ تو اس کے لئے تو دیش کی ہر سرکار کے لئے تعلی بجانی چاہیے پندیت نیرو سے نریند موڈی تک سب کے لئے تعلی بجانی چاہیے لیکن گرمہ گرمہ بہت ہو گئی مگر نکاب چڑ گیا اور نکاب چڑھانے والے سمرتن دینے لگے کہ نکاب میں رہنا چاہیے لیکن میرا مام نے گھونگٹ ہٹا ہے بھڑکا 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 بھی ہٹنا چاہیے ہجاب بھی ہٹنا چاہیے دیش میں ہر عورت کے لئے یہ اس کو حق ملنا چاہیے خود کی خاتر جیتے تھے اب دیش پہ مرنا سیکھ گئے یہ دیکھیں سب سمرتن کر رہے ہیں دھنیا بان کہ خود کی خاتر جیتے تھے اب دیش پہ مرنا سیکھ گئے مجدھاروں میں کفن باندھ کر لوگ اترنا سیکھ گئے اور کل تک جگنو تک بھی ہم کو دھمکا دیتے تھے پر اب ہم سورج سے آنکھ ملا کر باتیں کرنا سیکھ گئے یہ بڑا بدلہ ہے دیکھیں بھارت اور پاکستان چائرہ کی بات ہو رہی ہے تو خود کی سنانا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے یہ سنانا دیکھیں ایک بشواس قائم ہوا ہے آپ کی بات ابھی یہاں پر بہت دیر سے بھارت کے آزادی کے جشن پر بہت دیر سے یہاں چین 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 ہو رہا تھا اور اس چین میں ہمیں بھی تھوڑا سا چینی ماحول لگا تو میں چاہتی ہوں کہ اس ماحول کو تھوڑا سا دیکھیں چین کتنی بھی آنکھیں دکھائے بھارت کو وہ نہیں دکھا سکتا بہت چھوٹی ہوتی نئی صدی کو دشا دکھاتا نویوگل نوال پرنیتا ہے اور نئے وقت کا نیا سکندر نئے وقت کا نیا سکندر یوگل کا یہی وجیتا ہے نہیں رہا وہ نہیں رہا وہ پہلا بھارت نہیں رہا وہ پہلا بھارت اری کو شمادان جو دیتا تھا یہ بھارت تو گھر میں گھس کر اپنا بدلہ لیتا جی بہت شاندر آپ نے بھارت کی بات بھی کری اور رام کی بات بھی کری یعنی آپ نے رگونات کی بات بھی کری اور بھارت کی بات بھی کری اب آپ کے اوپر ہے جی 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 چلی سوزانچو جی ایک لائن سنا دے یہ بھی بہت اچھا کرت بولتے ہیں اور اور اچارے جی بھی اب جو بھارت نے کیا ہے تو وہ لائن پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر گھاٹی کو لہو لیہان کرنے والوں سنو ایک بھی شہید ہوا جوان نہیں بھولے ہیں اور دودھ بھی پلاتے ہیں پرمپرہ ہماری مطر کنٹو ناگ یگی کا بھی دھان نہیں بھولے ہیں بہت شاندر بہت شاندر سادو بینڈ بہے خون میرا چمن کے لیے بہے خون میرا چمن کے لیے چمن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے میری جان جائے وطن کے میرا دل دگر اور میری جان بھی میرا دل دگر اور میری جان بھی میری جان بھی ہے قربان کندو چمن کے لیے ہے قربان کندو چمن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے بھرت رام کی طرح کر لو ملا بھرت رام کی طرح کر لو ملا کر لو ملا ہے قربان کندو چمن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے جو سرہت پہ مجھ کو شہادت ملے تیرانگا اڑھانا کپن کے لیے تیرانگا اڑھانا کپن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے میری جان جائے وطن کے لیے ایسا کہا جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں نیگٹیو ایجنڈا بہت چلتا ہے اور آج اس منچ پر ازادی کے امروت کالمے میں نیگٹیو ایجنڈے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں اس دیش کے اندر اپرادی آتنگ کی دنگائیوں کا بھی دھرم دیکھا کے ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے اور اس دور کی شروعات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کلیم الحافظ صاحب آپ کی پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے کوئی دورائے نہیں ہے اور بڑی ہونی چاہیے لیکن کیا آپ کو لگتا رہی ہے کہ آپ کا ایجنڈا نیگٹیو ہے آپ اپرادیوں میں دھرم ڈھونڈتے ہیں آپ بتاتے ہیں کتنے مسلمانوں کو سزا ملی کتنے مسلمانوں کو جیل ملی لیکن اپرادیوں کا دھرم کیوں ڈھونڈنا چاہیے ابھی نوائڈا میں ایک بڑا کیس ہوا تیاغی کا جس کے گھر پہ برلوزر چلا آپ مجھے بتائیے کسی نے اس تیاغی کا دھرم دیکھا کیونکہ اس نے گھر بڑ کری تھی اس پہ کاروائی ہوئی تب تالی آپ بھی بجا رہے ہوں گے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر لیکن جب دوسری طرف کی کاروائی ہوتی ہے تو آپ دھرم دیکھتے ہیں اور اسد صاحب دھرم دیکھتے ہیں کیوں دیکھیں یہ شیر و شائری کا ماحول ہے تو ایک شیر میں پڑھتا ہوں جعفر ملی آبادی کا ہے کہ ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی ایک خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے مسلمان بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں فرزند ہیں یہاں کی سنتان ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا اور ساری وہ پارٹیاں خاموش رہیں گی جو ان کا ووٹ بھی لیتی ہیں تو آخر ان کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا اگر ہم اٹھاتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم دھرم کے چشم موسیقی